سلام علیکم سلام علیکم آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے بسی کے لئے ہیڈ اور نیکر کیونکہ پروف چل رہے ہیں تو میں نے سوچھا کہ چیپٹر کو وائز ایک چیزوں کو کمپائل کرتی جو ہیڈ بیڈی سے یا بتا دوں کہ پروف میں کس طرح سے کوسٹنز آتے ہیں یا آپ کو ایک بسی کے لئے چیپٹر سٹارٹ کرنے تو اس میں سے کہاں سے چیپٹر سٹارٹ کرنے اور کون سو چیزیں آپ کو بتا ہونی چاہیے یا جو ریٹن میں کسٹنز آتے ہیں ساتھ کچھ ایکسپلین بھی کر دوں گی کوئی چیز اگر مجھے لگی کہ اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو سکی ہے ہو سکتی ہے تو آسانی کے لئے اس کو ایکسپلین کر دوں گی تو چیپٹر وائز یہ ایک آسانی ہو جائے گی آپ کے لئے اس سے ضرور دیکھئے گا لاش تک اگر آپ نے یہ چیپٹر کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے بہت ہیلپ فل جائے گا اچھا یہ جو چیزیں لینڈ مارکس وغیرہ ریٹن میں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ نے نیکسٹ پیچ پہ آ جائیں نیکسٹ پیچ پہ یہاں سے سٹارٹ کریں سکیلپ اور سپرفیشل ٹمپورل اس میں یہ بہت اپورٹن کوسشن ہے کہ ایکسٹینٹ آف سکیلپ کے ہے اور پھر اس کی لئیئرز کی آئیں ٹھیک ہے تو یہ لئیئرز جو ہیں وہ دیکھ لینا آپ نے پھر اس کے بعد نیکسٹ پیچ پہ آئیں نیکسٹ پیچ پہ یہ تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ہریکی لیکن اس کو اتنا بڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو بتا ہے سکیلپ جو ہے وہ سکیلپ 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 ہمارے پاس سپرفیشل فیشیل یا کنیکٹیو ٹیشو ٹائپ اے گیلیہ اپنیروٹیکا لیوزر ایلو ٹیشو پی پیریکرینیم اب جو ہمارے پاس یہ گیلیہ اپنیروٹیکا ہے یہ یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مسل ہے یہاں پہ آپ کے ہیڈ ہے یہ سکیلپ سکیلپ ہے یہ سپوز آئے والی سائیڈ اور یہ پیچھے آپ کی بیک آف ہیڈ جا رہا ہے جو میری فنگرز ہیں اور تھمپ آپ کے آئے ہیں تو یہ یہاں پہ جو درمیان میں جو ہے نا انڈ پر جو ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس اور سپیٹل بیلی ہوگی درمیان میں نا ایک شیٹس ہی بن جاتے جیسے آپ بولتے گیلے یا اپنیروٹیکا اس کا یہ کلینیکل پوائنٹ اف یو ہوتا ہے کہ اگر یہ درمیان سے کٹ جائے نا مطلب آپ ٹرانسورٹس کٹ لگے آپ کے ہیڈ پر ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے کچھ بھی کوئی چوٹ لگ گئی ہے کچھ بھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس لیئر کی وجہ سے نا زخم جلدی بھرتا نہیں ہے کیونکہ وہ جڑ نہیں سکے گا آپ کی نارمل سکین کی طرح اس سے پھر یہ ایک چیز دیکھ لیں اس کے بعد لوز اریولا ٹیشو یہ ایک امپورٹنٹ لیئر ہے یہ والی جو لیئر ہے یہ دینجریس لیئر بھی ہوتی ہے سکیلپ کی ٹھیک ہے اور یہ بینیفیشل لیئر بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا میں بتاتی ہوں اچھا اس کے بعد یہ والی ابھی کنٹینیو کرتے ہیں میں دائیگرام سے بتا دیتی ہوں سکینڈ لیئر جو ہے مارے پاس سپرفیشل فیشیا یہ سکینڈ لیئر ٹھیک ہے فائیو لیئر ہے سکینڈ لیئر جو ہے یہ فائیبرس لیئر ہوتی ہے سی تو فائیبرس لیئر ہوتی ہے اب جو ہمارے پاس بلڈ ویسل سپوس جو یہ ایک بلڈ ویسل ہے نورملی ہماری بوڈی میں جو بلڈ ویسل ہوتی ہے اگر کوئی چوٹ لگے تو وہ کیا کرتی ہے ویزو کنسٹرکشن کرتی ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے تو بلڈنگ سٹوپ ہو جاتی ہے لیکن جو ہماری سکیلپ کی جو لیئرز ہیں اس میں جو سیکینڈ لیئر ہے یہ ہے فائیبرس لیئر اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں نہ سپوس کہ یہاں پہ جو فائیبرس سائٹس ہیں اس نے اس کو پکرا ہویا ہے وہ اس لیئر کو بلڈ ویسل کو بند نہیں ہونے دیتا ہے جس وجہ سے اگر ہیڈ کی انجری ہونا تو بلیڈنگ وہ زیادہ ہوتی ہے آپ مطلب بلڈنگ روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سیکنڈ لیئر کی بات ہو گئی کہ یہ فائیبرس لیئر ہے یہ جلدی ویزو کنسٹرکشن نہیں ہوگی اس کے بعد اپنیروٹی کا جو ہے کہ ٹرانسورٹس کٹ لگا تو یہ وہ لیئر ہے جس نے جو ہے وہ آگے سے یہ دیکھیں آگے سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس مسئل ہے پیچھے سے مسئل ہے اور درمیان میں اپنیروٹس ہے وہ پیچھے والی بیلی پیچھے کو پول کرے گی آگے والی بیلی آگے کو پول کرے گی اور زخم جو ہے نا وہ مطلب گیپ کر جائے گا یہ ہمارے پاس سرڈ لیئر کے ہے اور فورت لیئر جو ہے یہ دینجرس لیئر بھی ہے ٹھیک ہے اور بینیفیشل لیئر بھی ہے میں آپ کو اس سے بتاتی ہوں جو فورت لیئر ہے نا اس میں ہمارے پاس جو مسئل آتا ہے کہ ہمارے جو فرنٹیلس مسئل ہے نا یہ آگے سکن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو اگر کوئی بھی بلو ہو جائے نا تو یہ اچھی لیئر اس لیئے ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جگہ پہ لوکلائز بلڈ جو ہے وہ جمع نہیں ہوا ٹھیک ہے فر ایکزامپل یہاں پہ کسی نے پوش آپ کچھ مارا ہے آپ کے سر پہ نا ٹھیک ہے تو اب وہ یہاں پہ ہونا اگر یہ ایسی لیئر نہ ہوتی ٹھیک ہے فرنٹیلس مسئل جو ہے وہ ڈریکٹل سکن کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو بلڈ ایک جگہ پہ پھرس جاتا وہ پھرس جاتا تو اس کی وجہ سے کیا ہونا تھا کہ نیچے جو لیئر ہے نا برین کی ٹھیک ہے اس کو اس نے پوش کرنا تھا اور یہ جو ہے وہ زیادہ ڈامیجنگ ہوتا اب اس طرح سے نہیں ہے فرنٹیلس مسئل سکن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے فرنٹیلس مسئل کی جو بیلی ہے نا وہ آگے اٹیچ ہے ٹھیک ہے مطلب اوپر والی لیئر سے اٹیچ ہے تو جو فورس لیئر ہے نا وہ کنٹینیو کر جاتی ہے تو اگر بلڈ یہاں پہ جمع ہوتا ہے نا تو وہ آگے نیچے لیئرز تک آ جاتا ہے جس وجہ سے کیا ہوگا یہ ذرا وہ جو ایک پھیل جائے گا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوگا بلڈ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہیما ٹوما وغیرہ نہیں بنے گا آپ کا بلیک آئے وغیرہ اس کے ساتھ کچھ کلینیکل زم میں آگے جا کے بتاتی اس کے بعد یہ اتنے ہی ضروری نہیں ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں پھر نیکس پیچ پہ یہ والی جو ڈائیگرام ہے نیکس پیچ پہ یہ پروف میں کلینیکل آ سکتا ہے اگر وہ پوچھیں سکیلپ کی آرٹیریل سپلائی بتاؤ تو یہ بتانے اگر وہ پوچھیں سکیلپ کی نرف سپلائی بتاؤ تو یہ بتانے یہ بہت امپورٹن پروف کسٹن ہے اور یہ ریٹن میں آتا ہے اس کے بعد یہ بیندر سپلائی آپ اس کی بجائے چارٹ سے کر لیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنے یہاں سے اگر آپ کو تھوڑی مشکل لگ ہے ڈائیگرام بنا لینے چاہیے ڈائیگرام بنانا بیسے مشکل ہکا کام ہوتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بے پین میں تو فلو چارٹ بنا لیا گرہیں جیسے میں نے یہ بنا کے لکھا ہوئے ہاں یہ فوکس ہو جائے جو سپرا آر بیٹل نرف ہے وہ سپرا ٹروکلیر نرف کے ساتھ ملتی ہے تو کیا بنتی ہے اینگلر وین سپرا ٹروکلیر سپرا آر بیٹل مل کے کیا بنتے ہیں آئے کے میڈیال سائٹ پہ اینگلر وین اینگلر وین آگے کنٹینیو کرتی ہے اس فیشل وین اینگلر وین کنٹینیو کرتی ہے اس فیشل وین فیشل وین جب ہمارے پاس اس سائٹ پہ آتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ فیشل وین ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دو وینز ہیں سپرا فیشل ٹمپورل وین اور ہمارے پاس کیا ہے میکزیلری وین یہ دونوں مل کے بناتی ہیں ریٹرومینڈیبولر وین سپرفیشل ٹمپورم مکزلیری ملی کیا بنا ہے ریٹروم انڈیبولر وین ریٹروم انڈیبولر کی دو ڈوین ہوتی ہیں پسٹیریر اور انٹیریر ٹھیک ہے تو اس کی انٹیریر ڈوین جو ہے نا وہ آتی ہے فیشل وین میں کیا بنتا ہے کومن فیشل وین ٹھیک ہے کیا بن گئی کومن فیشل وین کومن فیشل وین پھر جرین کر جاتی ہے انٹرنل جگلر وین میں یہ آجاتا ہے اس کے بعد لمفیٹک ڈرینیج تھی جو ائر کے آگئے ہیں وہ پری اوریکلر اور جو ائر کے پیچھے ہوں پسٹیور اوریکلر لیمپ نوڈز ہیں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہماری فورس لیر ہے اسے ہم ڈینجرس لیر آف سکیلپ بھی کہتے ہیں بینیفیشل کیوں ہیں وہ تو میں نے بتا دیا تھا اور خطرناک کیوں ہیں وہ یہ کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو فیشل وین جو میں آپ کو بتایا تھا آگے آرہی تھی یہ والی جو چیز میں آپ کو مس کر کے گئی ہوں نا کہ فیشل وین جو ہے نا یہ کہ ورنس سائنس ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیپ فیشل وین ہے اسے تھرو کنٹینی ہو رہی ہے تیرو پیلٹین گینگلیو نہ آرہا ہے پھر کہ ورنس سائنس تک جا رہی ہے کہ ورنس سائنس جو ہے نا سرئی تیرو پیلٹین گئے تیرو پلیکسز بڑھنا چاہیے تھا مجھے کہ ورنس سائنس جو ہے نا یہاں پڑھنا اس میں سے وہ ساری نروز گزر رہی ہیں اس کی لیٹرال بول میں سے جس نے اوربیٹل کاویٹی میں آنا ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب کہ اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ کی یہاں سے مطلب آپ کے فیشل کے اس ایریا پر کوئی بھی انفیکشن ہو جاتا ہے لیکن اس نے کہتے ہیں کہ ٹینیجرز کو جو ہے وہ ایکنے ہو یا اس طرح سے وہ مطلب خود ایسے کر دیتے ہیں کہ پینچ کر دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اچھا انفیکشن اگر سپریڈ کر جاتا نا تو پروہ کیورنس سائنس تک جا سکتا ہے وہاں سے پھر آگے جو ہے برین میں سپریڈ کر سکتا ہے اس لیے یہ ڈینجرس لیئر بھی ہے ایمیشری وینز کی وجہ سے اور جو ہے یہ اس میں اچھا میں آپ کو آگے بلیک آئے کا نیکس ویڈیو میں بتاتی ہوں